یہ آکاشوانی ہیدر آباد ہے کوویڈ نائنٹین سے متعلق اردو میں خبروں کے خصوصی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں آیاز احمد ملک میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی تعداد 14,378 ہو گئی ہے جبکہ اس وبا سے ابھی تک 480 اموات ہوئی ہیں وزارت سہیت کے آداد و شمار کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے ایکٹیو کیسز 11,906 ہیں تحال 1,991 افراد کو سہتیاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا مہراشتر میں سب سے زیادہ 3,323 کیسز ہیں جہاں پر 201 افراد کی جان گئی ہے جس کے بعد دہلی میں 1,707 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں وہیں تیمیل آڈو میں 1,323 افراد کا نتیجہ مصبت آیا ہے مدیہ پردیش میں اب تک 79 اموات ہوئی ہیں اور دہلی میں 42 لوگوں کی جان گئی ہیں تلنگانہ میں کل کرونا ویرس کے 66 مضبط کے سامنے آئے تھے ریاست میں کوویڈ نائنٹین کیسز کی تعداد 766 ہو گئی ہے ریاستی سہت حکام کے مطابق ہیدر آباد اور سوریا پیٹزلے میں بیشتر پوزیٹیو کیسز ترج کیے گئے حکام نے کہا کہ ایک ہی خاندان کے کئی افراد اس وبا کی زد میں آئے ہیں تلنگانہ میں 562 ایکٹیو کیسز ہیں جبکہ 186 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں ریاست میں اب تک 18 افراد اس وبا کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں اندھر پردیش میں کرونا ویرس کے مضبط معاملوں کی تعداد 603 ہو گئی ہے اے پی میں اس وبا سے اب تک 15 افراد فوت ہوئے ہیں جبکہ 42 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں شمالی ساحلی ازلا سری کا کلم اور وجہ نگرم سے تحل کوئی کیسز سامنے نہیں آیا ہے بیشتر کیسز کرنول سری پوٹی سری راملو نیلور اور گنٹور ازلا میں درج کیے گئے ہیں وزیراعظم نریندر مودی نے کرونا ویرس کی اس وبا کے دوران ملک کی خدمت کرنے والی مختلف سرکاری ایجنسیوں کے اقدامات کی ستائش کی ہے نریندر مودی نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے ملک کی توانائی ضروریات کو پرا کرنے کے لئے خدمات انجام دینے والوں کی بھی ستائش کی وزیراعظم نے کہا کہ حکومت چھوٹے اور عوصت کاروباریوں اور ضرورت مند افراد کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے اہد کی پابند ہے وزیر دفاع راجناسنگ نے آج وزراء گروپ کے ہمراہ کووین نائنٹین کی صورتحال پر تبادل خیال کیا راجناسنگ نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے جانکاری دی کہ اجلاس کے دوران لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے طریقے کار اور عوام کو راحت پہنچانے میں مختلف وزارتوں کے رول پر بات کی گئی وزیر دفاع نے بتایا کہ اجلاس میں ملک میں بعض شعبوں کو راحت دینے کے لئے جالی کردہ رہنمائیانہ خطوط اور ریزر بینک آف انڈیا کے اقدامات کی بھی ستائش کی گئی نائب صدر جمہوریہ ونکیان ایڈو نے حکومت کے ماتحد کام کرنے والے سلی چترہ تیرونل انسٹیٹیوٹ فور میڈیکل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی تریونڈرم کی جانب سے کیفائیتی خیمت والی ریپیڈ ٹیسٹ کٹ تیار کرنے پر مسارت کا اظہار کیا ٹوئٹ کرتے ہوئے ونکیان ایڈو نے کہا کہ سنگل بیچ میں تیس نومنوں کی جانچ کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے ہر روز بڑی تعداد میں ٹیسٹ انجام دیے جا سکیں گے اس ٹیسٹ کا نتیجہ دو گھنٹوں کے اندر سامنے آئے گا نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ کورونا ویرس کے خلاف ہندوستان کی لڑائے میں یہ نئی کٹ بڑی معاوین ثابت ہو سکتی ہے ہیدر آباد کے جامعہ نظامیہ اور دیگر دینی اداروں نے مسلمانوں سے رمضان میں نماز تراوی گھروں میں ادا کرنے کی اپیل کی مختلف مکاتب فکر کے علماء و مفتیان کرام نے بھی نمازیں گھر میں پڑھنے کی اپیل کی ساتھی انہوں نے افطار کا نظم گھروں میں کرنے پر زور دیا اس موقع پر علماء کرام نے افطار پارٹیوں کے انخواد کے بجائے غریب اور مستحق افراد کی مدد کرنے کی گزارش کی انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ لوگ ڈاؤن کے رہنمائیان و خطوط پر عمل کیا جائے ہیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ وہ ایم آئیم صدر اسد الدین ایویسی نے بھی مسلمانوں سے لوگ ڈاؤن کی گائیڈ لینڈز پر عمل کرنے پر زور دیا اسد ایویسی نے کہا کہ صرف تلنگانہ اور اندر پردیش میں نہیں بلکہ ملک بھر میں اس پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے مخدس مہنے رمضان کا آغاز اس مہنے کی پچیس تاریخ سے ہو سکتا ہے آگا شوانی ہیدر آباد سے اردو میں خبر ختم ہوئی